ناظرین بڑی خبر ہے پاکستان میں کچھ آئی پی پیس کا گھناونا کردار سامنے آیا ہے ہوش روائن کشافات منظریام پر آئے ہیں آئی پی پیس نے آئی پی پیس کے ملکی معیشت میں تباہی کے حوالے سے حقائق منظریام پر آگئے ذرائعی کے مطابق کچھ آئی پی پیس نے غلط کانٹریکٹ کی وجہ سے بغیر بجلی پیدا کیے حکومت پاکستان سے اربوں روپے وصول کیے ہیں آئی پی پیس کی جانب سے غلط کانٹریکٹ کیے گئے جس کا خمیازہ حکومت پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں ماہر معیشت آب سلہری حساب میں جوائن کر رہے ہیں اب اس سب بڑا انکشاف ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے انکشافات ہوئے ہیں بجلی پیدا نہیں کر رہے کچھ آئی پی پیز اور کپیسٹی پیمنٹ کے نام پر انہیں پیسے دیے جا رہے ہیں اربوں روپے تاکہ ان کی جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیتیں وہ باحال رہے البتہ بجلی نا پیدا کی جائے دیکھیں یہ ان کتاب کو آپ کے لیے ہوگا لیکن ایسٹی پی آئی جیسے جو ادھارے ہیں ہم تو کئی سالوں سے اپنی رپورٹس میں سانٹیفکلی یہ چیزیں بار بار واضح کر رہے تھے کہ ان معادات کے ضروری ہے ڈسٹرپینسیز ہو رہی ہیں سترہ پرسنٹ ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ گیرنٹی کر دینا اور ڈالرز میں پیمنٹ جو ہے وہ فائنل کر لینا اوور انوائسنگ کو دنور کرنا وہی پلانٹ جو کہ بنگلہ دیش اور ویت نام میں اس سے کم قیمت پر لگ رہے تھے وہ یہاں پہ مہنگی قیمت پر لگنا یا ان کی انشورنس کی کافت بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ جو بھی لوگ اس سیکٹر پر مجھلک ہیں ٹیکنکلی دیکھ رہے ہیں ان کے لئے روز و روشن کا آیا تھی اور مجھے بڑے خوشی ہے کہ کم از کم دیر آئے درست آئے اس چیز کو آب آئی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا ایک حال ہے کہ سب فرنڈک آرڈٹ کروایا جائے جو ایریز کی پیرمنٹ ہے یا آنے والی پیرمنٹ فرنڈک آرڈر کا مطلب یہ ہوگا کہ کتنا پیر آلیا کتنا خرچ ہوا کتنی ان کی کپیترین تھی جس کے مطابق وہ بجلی بنا سکتے تھے اور اگر میں زیادہ پیرمنٹ لے لی ہے تو اس پیرمنٹ کو واقس لیا جائے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کہ یہ مہادات کیے ان کے ساتھ بھی ریسپانسیبیلیٹی فکس ہونی چاہیے کیونکہ یہ نہ صرف حکومت پاکستان کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا بلکہ یہ عظام کے ساتھ بھی جاتی ہے جو کہ اس وقت اپنے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے ناپن کی لکیریں نکالنے پر مجبور ہیں اور یہ ایک موقع ہے جس میں کہ ہمیں اس وقت جو سینکٹیٹی ہے ان ایڈیمنٹ کی اس کو ریڈیو کرنا ہوگا فرانسک آرڈٹ کے لیے اور کوئی چیز نہیں جو نہیں ان مہادات کو پینٹل کر سکے لیکن آج کے پیس کو یہ دعا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ شیئر سکے تاکہ ٹرانسپیرنٹی ان کے کیسز کو ڈیسائیڈ کیا جائے سر ہم تو یہ آپ یا میں یا میڈیا یہ بات تو عالی حکام تک پہنچا سکتے ہیں لیکن ان کو یہ باور کون کروائے گا کہ ان کا فرانسک آرڈٹ کیسے ہوگا جو اربو روپے مالیت کے جو جو کیپیسٹی پیمنٹ ہوئی ہے ان کو ریورس کیسے کیا جائے گا اس کا ذمہ دار کون ہے پاکستان میں ویسے ہی معاشی حالات آپ کو معلوم ہے کس طرح سے ہیں باور کون کروائے گا اور اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کے نظر میں جو لوگ اس وقت پیمنٹس مانگ رہے ہیں جو ایپی پیز اس وقت ان کو یہ کہنا ہوگی ہے وہ اپنے فرانسک آرڈٹ کے ذری اپنی کلیم کہ واقعا تھا کیا ان کو پیسے دینے ہیں کمت پاکستان نے یا انہوں نے پیسے پیس کرنے ہیں ان کو دیکھا جائے کہ ان کی جو اوپورٹ ہے کیا وہ جتنا فرول انہوں نے کلیم کیا کہ وہ امپورٹ کرتے تھے کیا ہوتا کنھوں نے کہ وہ یونٹ پیدا کیے یا نہیں کیے ان کی وہ پیسٹی بھی تھی یا نہیں تھی اور تیسری جو امپورٹنٹی جو ہے کچھ آئی پی پیس نے غلط کانٹریکٹ کی وجہ سے بغیر بجلی پیدا کیے حکومت پاکستان سے ہر بار روپے وصول کیے ہیں اسی پر آبے سولیری صاحب جو کہ ماہر معیشت ہے انہوں نے اپنا نکتہ نظر ہم سے شیئر کیا سر آپ کا بہت شکریہ